اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ گناہ جن کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے جن کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے تو آج میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں سو بڑے گناہ تو ان سو بڑے گناہوں کو میں چند ویڈیوز میں تقسیم کروں گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی توجہوں سے سنیں اور اس پر عمل کریں سو بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے مگر اللہ تعالی جس پر فضل فرمائیں وضاحت وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے ہے ان میں توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ یا تو جس بندے کا حق ہے اسے حق ادا کر دیا جائے گا یا وہ حق معاف کرا لیا جائے گناہ کبیرہ میں سے نمبر ایک حقارت سے کسی پر ہنسنا نمبر دو کسی کو تعانا دینا نمبر تین کسی کو برے لقب سے پکارنا وضاحت جیسے او اندھے او لنگڑے او موٹے وغیرہ نمبر چار بدگمانی کرنا وضاحت یعنی کسی شرعی دلیل اور قوی ثبوت کے بغیر ماذ حالات و قرائن سے کسی کو برا سمجھنا گناہ کبیرہ نمبر پانچ کسی کا عیب تلاش کرنا گناہ کبیرہ نمبر چھ غیبت کرنا یا غیبت سننا وضاحت یعنی کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے یہ بات بری اور ناغوار معلوم ہوتی مثلاً اس کی ایسی برائی ذکر کرنا یا اس سے تعلق رکھنے والوں مثلاً بیوی بچوں یا سواری یا مکان وغیرہ کہ ایسی برائی ذکر کرنا جس سے اگر وہ سنتا تو اسے ناغوار ہوتی اگرچہ حقیقت میں بھی وہ برائی اور عیب ان میں موجود ہو خواہ یہ برائی کا ذکر زبان سے ہو یا ہاتھ کی اشارے سے مثلاً اس کے تد کے چھوٹے ہونے پر اشارہ کرنا یا لنگڑا کر چل کر اس کے لنگڑے ہونے پر اشارہ کرنا نمبر ساتھ کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا نمبر آٹھ چغلی کھانا وضاحت یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا نمبر ناؤ تحمد و بہتان لگانا وضاحت یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منصوب کرنا نمبر دس دھوکہ دینا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی